گوالیر اوٹیلا تھانا شیطر میں سولہ اگست کو سدھ بابا کی پہاڑی پر کوئے میں ملی یوہ کی ہتیا کے معاملے میں پولس نے کھلاسہ کرتے ہوئے تین آر روپیوں کو حراست ملیا ہے پولس نے ان سے خاتیا میں استعمال کیے گئے پتھر اور بائیک برامت کر لی ہیں آپ کو بتا دے کی مرتک شیلینڈر مرینہ زلے کا رہنے والا تھا اور آبید سمندوں کے شک میں اس کے دو دوستوں نے اس کی ہتیا کر دی تھی بعد میں اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کے شب کو اوٹیلا علاقے میں کوئے میں پلاسٹک کے بورے میں باندھ کر فیک دیا تھا دراصل پورا معاملہ سولہ اگست کا ہے جب اوٹیلا تھانا پولس کو سدھ بابا کی پہاڑی پر ایک کوئے میں اگیاد یوک کے شب ملنے کے سوچنا ملی تھی اس کے بعد یوک کے شب کو کوئے سے باہر نکالا گیا پرارمبک جانچ پرتال میں شب کی تلاشی لینے پر ملے آدھا کارچے اس کی پہچان چکر پہاڑی گرام مرینہ کے شیلینڈر کی روپ میں ہوئی اس کے بعد پولس نے مرینہ میں شیلینڈر کے پریجنوں سے اس کی شب کی پہچان کروائی جس کے بعد پولس نے اپنے مکبر تن تھکو ایکٹیف کیا تو معلوم چلا کہ مرتک شیلینڈر کے ساتھ آخری پر دو یفکوں کے ساتھ بامور سے گوالی آراتے دیکھا گیا سوچنا پکتا ہونے پر پولس نے مرتک کے دونوں دوستوں کے راست میں لے لیا جب دونوں سے کڑائی سے پوستاج کی تو اس نے بتایا کہ اوید سنبندوں کے شک میں دونوں نے مل کر اس کی حتیہ کر دی ہے اور اس کے شب کو باندھ کر اٹیلا علاقے میں صد بابا کی پہاڑی پر بنے کوئے میں فیک کا ٹھکانے لگا دیا پولس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے انس ساتھیوں کی تلاش جاری ہے موسیقی گجرات میں اس کے خائیں اوید سنبندوں کی بارت آئیت ہے اور ایک کوئی مہیلا تھا اس کے گاؤں میں آنا جانا بھی تھا اس میں جا رہا تھے کہ وہاں گجرات سے کوئی کنیکشن ہوگا جہاں اس کی باڈی ملی ہے اس طرف پتا چلا ہے موٹر سائیکل میں اس کے ساتھ پھر سہی بہن سے مطلب آروپی کو یہ شک ہو گیا تھا کہ اس کی بہن سے اس کے مرترکے سامبھائی کام کرتا ہے پچھے سبیس سال اس کی آئی ہوئے پورد میں یہ شک گیا تھا کہ یہ جو وہ ہے ماندوں کی بات آئی تھی اور ایک کوئی مہیلا کا اس کے گاؤں میں آنا جانا بھی تھا وہ مہیلا بیبائی تھا پہلے یہ اس پہ جا رہا ہے کہ میں گاؤں کے دو بیکٹیوں کا مومنٹ بھی اٹیلا کے ہار میں دو کلومیٹر دور جہاں اس کی باڈی ملی ہے اس طرف پتا چلا ہے موٹر سائیکل میں اس کے ساتھ موٹر سائیکل میں میں ایک کھیت میں بنے ہوئے کوئے میں ایک یوک کی لاش سولہ تارک کو ملی تھی اور اس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے اور ایک بوڑے کے اندر اس کو باندھ کے کوئے میں فیکا گیا تھا پراتھمک طور پر اس کی پہچان نہیں ہوئی پھر بعد میں انویسٹیگیشن میں آیا کہ مرینہ جلے کے پہاڑی گاؤں کا رہنے والا یہ مرتق تھا اور یہ گجرات میں کام کرتا تھا گراؤنڈ انفرمیشن سے لگاتار محنت کر کے ایسے چو اوٹیلا مائک ٹو آر ان کی ٹیم نے یہ پتا کیا کہ گاؤں کے دو انہیں ویکتیوں کے ساتھ یہ آتا ہوا دیکھا گیا تھا اور جب ان کو لا کے پوچھتاش کی گئی تو جو کہانی سامنے آئی اس میں سے ایک آروپی کو یہ شک تھا کہ اس کی بہن سے مرتق کے سمبند ہیں